اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبز ڈائری ریبز ڈائری میں ایک مرتبہ پھر سے خوش شام دید دوستو سینئر کشمیری ہوڑی ترہنما سید علی گلانی بنویں سال کی عمر میں شدید بیماری کے باعث گزشتہ شام سری نگر میں انتقال کر گئے تھے ان کے انتقال کی دزدیک ان کے خاندان کے ایک افراد نے کی تھی جبکہ حالیہ کئی برسوں سے بھارتی فوج نے انہیں گھر میں نظر بند بھی کر رکھا تھا جبکہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی وفات کے بعد قابض بھارتی فوج نے اس علاقے کو اپنے سیکیورٹی میں لے لیا ہے بھارتی فوج نے سید علی گلانی کے گھر کے اطراف جانے والے راستوں پر رکافتیں اور خاردار تارے نصب کر دی ہیں جبکہ وہاں پر قابض بھارتی فوج نے سید علی گلانی کا جستے خاکی بھی تحویل میں لے لیا تھا اور ان کو ناملوم مقام پر تدفین کیا تھا اس حوالے سے سید علی گلانی کے نمائندہ خصوصی عبداللہ گلانی کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ بھارتی فورسز نے علی گلانی کی تدفین کہاں کی ہے اپنے ایک ویڈیو پیگام میں عبداللہ گلانی کا کہنا تھا کہ بھارتی فوئی نے سید علی گلانی کا جستے خاکی قبضے میں لے لیا ہے اور ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ سید علی گلانی کی تدفین کہاں کی گئی ہے عبداللہ گلانی کا مزید کہنا تھا کہ سید علی گلانی کے اہل خانہ پر تشدد بھی کیا گیا ہے اہل خانہ کا مطالبہ تھا کہ سید علی گلانی کی تدفین ان کی خواہش کے مطابق مزار شہدہ میں کرنے کی اجادت دی جائے لیکن وہاں پر قابض بھارتی فورسز نے ان کا جستے خاکی اپنے تحویل میں لے کر انہیں ناملوم مقام پر دفن کر دیا ہے دوسری جنب اہل خانہ سید علی گلانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ قابض بھارتی فورسز نے پورے جمعوں اور کشمیر کو بند کر دیا ہے اور وادی میں کرفیوں نافذ کر کے معاصلاتی رابطے بھی موتل کر دیئے ہیں جبکہ دوسری جنب بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فورسز نے سیکس کیوٹی میں ہوریت رہنما سید علی گلانی کی حیدرپورا قبرستان میں صبح ساڑھے چار بجے تدفین کر دی تھی جبکہ نماز جنازہ اور تدفین میں چند قریبی افراد کو ہی شرکت کی اجازت دی گئی تھی جبکہ ازاد کشمیر حکومت نے سینئر کشمیری ہوریت رہنما سید علی گلانی کی وفات پر وادی میں تین روزہ سو کا اعلان کیا ہے ترجمان وزیراعظم ازاد کشمیر کے مطابق سید علی گلانی کی وفات پر ایک روزہ عام تتیل ہوگی اور ازاد کشمیر کے تمام زلائی ہیڈکوارٹرز میں سید علی گلانی کی گائے بانا نماز جنازہ دا کی جائے گی اس حوالے سے وزیراعظم ازاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے سید علی گلانی کے انتقال پر گہرے دوک کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارتی ظلم و جبر کا دلیری سے مقابلہ کیا ہے اور ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی جبکہ دوسری جانب پاکستان نے جمہوں کشمیر پر قابض بھارتی فورسز کی جانب سے تحریک ازادی کشمیر کے سینئر رہنما سید علی گلانی کی جسے خاکی کو چھیننے کی شدید لفاظ میں مضمت کی ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان قابض بھارتی فورسز کی جانب سے سید علی گلانی کے اہل خانہ کے سینئر رہنما کے جسے خاکی کو چھینے جانے کی سفا کانہ عمل کی برپور مضمت کرتا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ بین القوامی برادری کو بھارت کے زیر انتظام جمعہ کشمیر کے ابتر صورتحال کا نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ بھارت کو بین القوامی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتقب بھی ٹھہرانا چاہیے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بزرگ کشمیری ہوریت رہنما سید علی گلانی کی گائے بانا نماز جنازہ ادا کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی نماز جنازہ آئی دو بجے ادا کی جانی تھی گائے بانا نماز جنازہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل پنجاب کے تین ایک انال ویو سوسائٹی لاہور میں ادا کی جائے گی جبکہ اراکین قومی اور صبائی سملی اور صبائی وزراء بھی گائے بانا نماز جنازہ میں شریک ہوں گے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے بھی سید علی گلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سید علی گلانی کے انتقال کا سن کر دکھ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ساری عمر کشمیریوں کے حق کے لیے جدوجہد کی ہے سید علی گلانی نے قابض بھارتین ززامیہ کی قید و بند کی عذیتیں برداشت کی ہیں لیکن پھر بھی وہ پور عظم رہے ہیں ان کی جرتمندانہ جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم ان کے لفاظ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے ہمیشہ یاد رکھیں گے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے سید علی گلانی کے انتقال پر ایک روزہ سوگ اور پرچم سرنگوں رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے دوستو سید علی گلانی کی گائے بانہ نماز جنازہ آئی تو پہر دو بجے ادا کی جانے تھی جس میں طریقہ انصاف کے کارکنان سمیت وہاں پر موجود دوسرے لوگ بھی شریک ہوں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب میں مل ہوں آپ سے ایک نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ